موسیقی 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 جائے لیکسٹم بھی کھیلے کی کوشش کی بھلے کا کنارہ لیا فائنل لیک وانڈی کورپیڈر موجود ایک رن کا اور اضافہ ہوگا لیک کلانس کرنے کی کوشش کی اپسن پر آگے بی ٹوانڈی شورٹ کی لی کوشش مگر اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی بھلے ماں صرف ایک رن کا اضافہ ہو اسکور میں اسکور پہنچا تالیس رن ایک کلانی فیصل آئے ایک مردہ بھیر اچھا بول تھا لیکسٹم میں پڑا آفشم کی طرف نکلا گینٹ تھرڈ مینڈ بانڈ کی طرف آئی سیدھ آف تھو آئے اسٹم سیو پار وکیڑ کے پر کے پاس اسکور پہنچا سات اور کے اختتام پر انہیں چاس رن ایک کلانی آؤٹ یہ اب تک کی صورتیار پیچل یامین نے دو اور کی اور کامیابی نہیں ملے اب تک جیس نہیں رہا بولار باتاو اب بولنگ میں تفضیلی کی گئی ہے پولنین کی اور سے گینٹ بازی کی ائی آئے ہیں احجاز شاہ اور ان کے سامنے بیٹس بنے ہیں اور بڑے آرام سے کھیل دیا ہے جوڑ بولتا ہے احجاز شاہ بہت ہی شاندار اٹھ سے گینٹ بازی کرتے ہیں رائٹ اینڈ بولار ہے یہ آئے بہت ہی زبادہ شورٹس پردوہ فیضان کا یہ این ایک شاہ کور پانڈ کی طرف گئی ایک رن کا اضافہ ہوگا اسکور میں ایک اچھی ساچیداری کی ضرورت ہے بہت ہی شاندار گینٹ بازی ہے جوڑ شاہ اب ان کے سامنے بیٹس بنے دریس کرس سے باہ نگلے سیدھی دشاہ میں شورٹ کلا ہے فیلڈر گین گینٹ ہی جی ایک آسان کی اٹھ ڈروپ کر دیا ہے بہت ہی آسان کی اٹھ ڈروپ کر دیا ہے فیلڈر نے اس طرح چانس ملا ہے دریس کو دو رن کا اضافہ ہوا ہے ایک رن کا اضافہ ہوا اے ایم ایس کے سکور میں ایجا شاہ گینٹ کی اس مردہ تھوڑا لے قسم میں بار بول تھا بائٹ بول کا اشارہ امپار کا اب پلے بازو کو اپنے ہاتھ کھولنے پڑیں گے ایجاز آئے گینٹ کی اور اس مردہ تھوڑا لیکن پونڈری لائن کے اوپر بڑی اچھی بیلڈن کی تھوڑ کیا چیزہ سٹمس کے اوپر بکیٹ کے پر کے پاس ایک رن کا اضافہ ہوگا سکور آگے بڑھتا ہوگا آگے بڑھتا ہوا 55 ایک کھلاڑی آؤٹ ایجا شاہ گینٹ کی ایجاز نے کھلے کی کوشش کی وکٹ کے پر نے گیا ان کو قریب ہی پڑھت کر لیا رن بنانے کا موقع نہیں تھا اس طرح آٹھ اور کی سمارتی کے اوپر سکور ہے 55 رن ایک کھلاڑی آؤٹ ہیزان بیٹنگ کر رہے ہیں دس رن پہ انہوں نے بائیس گینٹوں کا سامنا کیا جبکہ توٹ جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اب تک جو سکور بنا ہے 55 رن اپنی بلے بازی پر نظر سانی کرنی پڑے گئے بلے بازوں کو فیصل یامین ایک مردوہ پھر ان کے سامنے جو بلے بازے ہوں ہے فیضہ ہنائے گینٹ کی اور آرام سے کھیل دیا ہے جیسے کوئی جلدی نہیں ہے ٹی ٹونٹی کے میچ میں بڑی کھمسان کی بلے بازی کرنی پڑتی ہے لیکن جس طریقے کے بلے بازی ہو رہی ہے اے میچ کی طرف سے بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ یقینی طور پر ایک بڑا ٹارگیٹ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے مگر آخری لمحات تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آرام آرام سے پلے بازی کرتے ہوئے دونو بیٹس مین پیزان فیس کریں گے فیصل یامین کو آئے گین کی لیکن سے بہت ہی زبردست گین کو کلک کیا ہے سویل خان نے یقینی طور پر لیکن سے کبھی بار بولتا ہی ہے بہت ہی شاندار وکٹ کیپن کا مجانہ دیکھنے کو ملائے میں سویل خان کی طرف سے بہت ہی اچھے وکٹ کی بارے سویل خان فیصل یامین ایک مردہ بیٹسی کے ساتھ آر ایم پیرو گا کروس کے گین کی اور پھر ہم سے کبھی بار بولتا ہے یہ گیس مردہ بھی اور پھر ہم سے کبھی بار بولتا وائیڈ بول اب تک سترہ رن دے چکے ہیں فیصل یامین دوسرے اپنے کھوٹ کا دوسرا کروار آئے گین کی اس مرتبہ بھی قریب سے ہوتی بھی ویکٹ کی بار کے بار لیکن اس مرتبہ ہمپار کا ہاتھ فضا میں بلاندوا نو بول ہے یہ اپنی لائن جین کو کنٹرول کرنا پڑے گا فیصل یامین کو ایک اور بڑا ٹاکرا شروع ہو چکا ہے یامین ایم ایچ کا سکور ہے اٹھا ونڈر نے کھلا ڈی آؤٹ فیزان بیٹنگ کرے دس ان میں جبکہ انہوں نے تیز بولوں کا سامنا کیا ہے فیصل آئے گین کی اور بلے کا کنارہ لیا ہے اس مرتبہ فیلڈر گین کے نیچے آ رہے ہیں اور ایک اور کیا ڈراب پر دیا ہے فیلڈر نے یقینی طور پر کمزور فیلڈنگ کا مظاہرہ ہو رہا ہے موساقا کے فیلڈروں کی طرف سے یہ دوسرا چانس ہے مسلسل جو کہ بلے بازوں کو ملا ہے گلتی کی گنجا عشق ہو نہیں ہے بابا پرنہ یقینی طور پر بلے باز بھار ہی پڑھ سکتے ہیں آئے گین کی اس پردہ لے کے سمجھے بار بول ایک اور اچھا بول کو پکڑا ہے ویکٹ کی برنے یقینی طور پر فائنلی پر کوئی فیلڈر موجود نہیں تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں ویکٹ کی برنے تو یقینی طور پر چار رن ہو سکتے تھے مگر تمام خچہ دور ہو گئے اچھی فیلڈنگ کے نتیجے میں کبھی نو بول کر رہے ہیں کبھی وائڈ بول کافی مہنگا اور ثابت ہو رہا ہے یہ فیصل یامین کا اپنے لائن تو لینڈ کو کلڈر کرنا پڑے گا فیصل یامین ایک مردہ پھر آئے گین کی اس مردہ پھر دفاع ہندہ سے کھیلا دور پڑے تھے سامنے سے دریز مگر اور ثروت نتیجے میں دور پڑے دونوں بلے باز ایک رن کا اسکور میں اسکور آگے بڑھتا ہوا ایک سٹھ رن ایک کھلاڑی آؤٹ آٹھ آشاریت دو آور اب تک ہوئے اس آور میں تقریبا اس آور تک اب تک تقریبا تین وائڈ بول اور نو بول کروا چکے ہیں فیصل یامین اور اسکور کی کچھ سلجتی ہوئی بہت ہی شاندار پہلے فارم مہیا کر دیا دونوں بلے باز میں آئے گین کیس مرتبہ بہت ہی شاندار شوٹ دو ٹپے کھانے کے بعد گین پونڈری لائن پارک ہے یہ بہت ہی زبردہ شوٹ ہے یہ یہ ٹی ٹونٹی شوٹ دیکھا کہ تھرڈ مین پہ کوئی فیلڈر موجود نہیں پلے کا اشارہ کر دیا اور گین دو ٹپے کھانے کے بعد سی مارے کا پار کر گئے اس طرح اسکور آگے بڑھتا ہوا بہت ہی اچھا شوٹ ہے دریز کا یہ یہ اچھا ہوا رہے میں اس کے حق میں آتا ہوا اس مطلبہ کھلے کے کوشش کی دریز نے قریب ہی ماملہ ہو سکتا تھا بلے کے کری چھوٹی ویکٹ کے بھر کے پاس آئے بھول اچھا ہوا اچھا ہوا سیدھا سمس کی اپر ویکٹ کے بھر کے ہاتھ میں نو بھول تھا یہ اور مکمل ہوا اس طرح کھل کر بلے بازی کرنے پڑے گی پیسال امین کو رنڈر جو اب تک جو بنایا ہے وہ سات آشاریہ چپالیس کی حصد سے جنگ فائیڈر کرکٹ اکیڈمی میں یہ بہت بڑا ٹاکرا آل کرانچی جنگ فائیڈر گولڈ کپ پرکٹو نم لکھا یہ ساتھوں میں جاری ہے جنگ فائیڈر کرکٹ اکیڈمی میں موساکہ اور ایم ایچ کے درمیان ہم دونوں بلے بازوں کا سکور کڑاپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایتریس نے اٹھائیس بولوں کا سامنا کیا ستائیس سن بنا کر کریس پر موجود جبکہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور فیضان بیٹنگ کر رہے ہیں تیرہ رنویج جبکہ انہوں نے پچیس گندوں کا سامنا کیا جاتا 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 مغال جاتا جالس آئے گین کی ادریس کری سے باہر نکلے کمدور چھوڑتا ہی ہے دو فلٹر آرے گین کے بیچے ایک رن کا اور جاپاو کا سکور میں اسکور کی گتھی کو سلچانا پڑے گا تیز بلے بازی کی ضرورت ہے اب تا صرف اٹھ سٹھ رن بنے اور دسویں آور کا کھیل جاری ہے جس طریقے کہ مساقہ کے ٹیم ہے یقینی طور پر ایک پڑا ٹارگیٹ سیٹ کرنا پڑے گا ایجاز شاہ آئے گین کی اور بہت ہی زبردست بول بہت ہی شاندار گین بازی ہو رہی ہے ایجاز شاہ کی طرف سے فیضہ نے بیرس پین کری سے باہر نکلے ایکسٹرہ کور کی جانب گیپ میں چھڑ کے لائے فلڈر گین کے پیچھے ایک رن بنا دوسرے رن کے لیے دور پڑے اور دوسرہ رن بھی بنا لیا دونوں پلے بازوں نے اس طرح اسکور آگے بڑھتا ہوا اٹھ سٹھ رن ایک کھلاڑ کے نقصان پر ستہ رن پہ پہنچا اسکور ایجاز شاہ آئے گین کی اس مرتبہ میٹ آف کے دشاہ میں شورٹ کھیل دیا ہے سمین کے ساتھ بڑا اچھا شورٹہ لے لیکن میٹ آف بانڈری کے اوپر سے گین سرو ہوا ایک رن کا اور اضافہ ہوگا سکور میس رہا ایمیس کا سکور آگے بڑھتا ہوا بڑھتا ہوا اکتر رن ایک کھلاڑ کے نقصان پر ایپریس پیس کریں گے جو اپتہ کھٹھائی سن بنا گا کری تو موجود ایجاز شاہ آئے گین کی اور اس مرتبہ کور کی جانب شورٹ کلاہ وہاں ایک رن بنے گا یہ اور رن کا اضافہ ہوگا سکور میں اے ایچ ایم کا سکور پاتر رن ایک کھلاڑی آؤٹ دس اور ہوتی اختتام پر اے ایچ ایم کا سکور پاتر رن ایک کھلاڑی آؤٹ دس اور مکمل ہو چکے ہے اچھی ساجے داری چل لے دونوں بلے بازوں کو ترمیان نزر کو اور نام بتائیں گے موسیقی 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 ترتیش Diبل گھڑی کیے پریشان ہے تھائر این ٹ ri ہار بانڈری پونٹ کور بانڈری ostat گلی میں بہت ہی شاندار فیڑ닝 סی multif end سمس کے اوپر سارٹ بینڈ پونڈری گلی پوائنٹ پونڈری شورٹ ایکسٹر کا وار دیپ میڈ آف یہ آف سائٹ کی پیلنگ پریشان ہے ادریس کے لیے کھڑی کی آئے گین کی اس مردوہ پکٹ کی پر کے اوپر سے شورٹ کھیل دیا ہے اور صرف یہ کن ملے گا ایک بہت اچھی پارٹنرشپ لگ چکے دونوں بلے بازوں کا ترمیان اب پیزان فیز کریں گے پریشا کو رائٹ اور لیفٹ کا بڑا اچھا کمبینیشن چلا ہے اے ایچ ایم کے بلے بازوں میں بڑی منجی بھی بیٹنگ کی اب تک آئے فریشا گین کی کھیلنے کی کوشش کی بیٹ پر بول لگا قریب میں بول گیا ریکیڈ کیپن نے گین کو فیلڈنگ کیا تھرو کیا پریشاہت سے اشارت کر رہے فریشاہ گین کی اس مردبہ بھی قریبی ماملہ کھڑے ہوئے تھے رن لینے کا موقع نہیں ایسی بیٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹی ٹونٹی کا میچ ہو رہا ہی ہے کمس کم ایک سو ساٹھ ستہ رن کا ٹارگٹ سیف ہو سکتا ہے پریشاہ گین کی اس مردبہ یورکر کرنے کی کوشش کی مانتی میڈون پر موجود تھے ایک رن کا اور اضافہ سکور میں اس طرح چوتہ رن پر پہنچ چکے ای ای ایچ ایم کے پہلے باز پریشاہ ایک مردبہ اپنے پالنگ کے نشان کے پر سے تیجی سے دورتے باہر ہیں ہمپائر کو کراس کے گین کی کھیلنے کی کوشش کیلئے کسٹم سے باہر بول نکلا اور یا آسان بول آیا رکیٹ کیپر کے باز اس طرح ای جارہ آور کی سم آتنی کے اوپر ای ای ایچ ایم کا سکور ہے چوتر رن اور صرف ایک کھلالی آؤٹ ہے پیزان بیٹنگ کر رہے ہیں کتیز گیندوں کا سامنا کیا ستہ رن پر بھلے بازی کر رہے ہیں کافی سسروی کا شکار ہے سکور بورڈ ابھی تک کوئی متاثر کنکار کر دی دیکھنے کو نہیں ملی ہے دونی بلے بازوں کی طرف سے کنٹو نہیں کریں گے اجاز صاحب پاول این اینڈ کی طرف سے اب تک دو آور کروا چکے ہیں اجاز شاہ آئے گین کی اور کافی میس بیٹنگ کی ہے کوئی اچھی متاثر کنپلے بازی دیکھنے کو نہیں ملے فیضان کی طرف سے بتیز بولے کھیل چکے ہیں اور صرف سترہ رن اس مرتبہ کہہ لے نا کامیاب ہوئے میڈان کی طرف فیلڈر گین کے نیچے آرہے ہوئی فیلڈر تھی اس مرتبہ فیلڈر نے غلطی نہیں کیا اور فیضان کی نینگ کا غاتمہ کر دیا موسیقی 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 موسیقا 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 دوسری مکہ آگات ہو چکا چھککے چوکوں کی بھارش ہو رہی ہے پہلے ہی اور میں خاصفہ گین کی ناوے کا چھوٹ کے لیے کو چھوٹ بلے کا کنارہ لیا اور امپار کا شہر آؤٹ ابھی بھی ناوے کھڑے ہوئے اپنی پیلنگ کے سٹارٹ بے اور ہاتھ کو فضا میں بلند کیے ہوئے امپار کو شہرہ کر رہا آؤٹ نہیں ہے لیکن امپار کا ڈیشیجن آخری ہوتا ہے سپورٹسمن سپیٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ناوے کو امپار کا ڈیشیجن آخری فیصلہ ہوتا ہے ناوے کوئی بات نے بیٹا ہوتا رہا تھا یہ کرکٹ کے اندر ناوے اپنے زاکر ملک پڑے لکھا ہوں اب میں کیا کروں میں تو جانتا ہوں دونوں کو اب نئے بلے باز آئے بیٹنگ کے لیے سوہیل خان کیونکہ وکیٹ کی پر بیٹس بنے موساگا کے ابھی تک صرف پانچ بولے ہو بھی ہے چودہ رنے کھلا لیا اوٹ بہت ہی شاندار وکیٹ لینے میں کامیاب ہو چکے اے اے ایک ایم کے بولر آسیف چودہ رن دے گرے ایک وکیٹ ملی ہے نافے تھوڑے مطمئن نظر نہیں آ رہے امپار کے فیصلے سے مگر امپار کا ڈیشیجن بہرحال آخری ہوتا ہے فیصلوں کو قبول کرنا پڑتا ہے ایک اچھے بلے باز کو محمد آسیف اور ان کے سامنے اب بیٹسمن ہے سوزر خان سوزر خان کا شورٹ بہت ہی زبردستہ درکی درکی کے ساتھ چھوڑ گل دیا ہے کین کور بانڈری کے بار اور پہلے آور کے استطام پر اسکور خانوں سے ڈریسڑ ٹوڑ действительно ڈریسنگ روم پہ چکے ہیں خودؑ نے ملکمہ سوٹ میں میں تاکر رجی بیٹھیں گا نا کری آم آل دیکھیں دوسری ننگ کا آغاز ہو چکا ہے اور دوسری ننگ کے پہلے ہی آور میں اٹھارہ رن بنا لیے ہیں موساقہ کے پلے باز نام تئیس رن ایک کھلا رہی ہے اور دوسرے اور کا کیل جا رہی ہے حیمد گین بازی کر رہے ہیں حیمد آئے گین کی اور ساری کیل ملے کا چھوٹ ایسا شوٹ پڑاک شگاہ زمین کے ساتھ چھوٹ کھلا ہے اور گین ٹپا گھانے کے بعد باڈی لن کے باہر بہت ہی بڑی شوٹ تھا تیز شوٹ اور بڑا دھما کے دار شوٹ تھا یہ دل کا شوٹ کھیلتے ہیں بہت ہی بڑی بلے باز ہے مستصل اور تصاصل کے ساتھ بہترین بلے بازی ہو رہی ہے زاکر ملک کی اب تک تین سینچوری کے ساتھ سر فہرشت ہے یہ ان کا دوسرا میچ زاکر ملک کا جنگ فائٹر کریڈ اکیڑی میں اس سے پہلے مختلف ٹونامنٹ سکل ہے وہ احمد آئے گین کی اور بیر پہ بول لگا یقینی دور پہ قریبی معاملہ ہو سکتا ہے مگر امپار خاموش پھول ٹاوز بول کھیل لے گی کوشی کے سیدھا پیٹ پہ جاگے لگا زاکر ملک کے یقینی طور پڑا قریبی معاملہ تھا مگر احمد آئے گین کی اور اس مرد آتیفہ انداز سے کھیلا ایکسٹرہ کور کی جانب بہاں فیلڈر آئے گین کو فیلڈ کیا ایک رنگ کا اضافہ ہوگا اس طرح دوسرا اور مکمل ہوا موسیٰ کا یہ پلے بازوں کا کریس پر موجود ہے نئے پلے باز کوہر خان کیونکہ فکیٹ کی پر بیٹسپن ہے دو آور مکمل ہو چکے ہیں موسیٰ کا سیسی کے جبکہ ان کا ایک کھلایا آؤٹ ہے سکور ہے 28 رن اب تیسرے آور کی گین بازی شروع ہونے والی ہے اور ان کے سامنے بلے باز ہے زاکر ملک اور پالر ہے سفیر اے ایچ ایم نے اے ایچ ایم نے نہیں آیا ہاں رو اللہ آج بول گیا آج بول گیا ڈا والی آج بول کرے آج بول گیا آج بول بیک بولر نیم بولر بولر نیم اور فلتاز کو کم سان کیا شوٹ یہ نیپی پیلیس اسکول میں جا کے گرا ہے بڑا توفانی شوٹ زاکر ملک کا روکٹ شوٹ بہت ہی بڑیا نوبل کا اشارہ امپار کا زاکر ملک جیسے کہ میں آپ کو بتا آتا چلوں پہلے ہی یہ ورلڈ ریکارڈ آلڈر بلے باز ہے یہ ان کی کرکٹ کو دیکھنے کے لیے بڑے درشک بڑے بیتاب رہتے ہیں آئے گین باز بہت ہی بڑا شوٹ دیکھنا پڑے گا امپار کا اشارہ چھے رن درشکوں کے بیج میں گین جا کے گریے جاکر ملک جیکم میں آپ کو پتا کسی تارک کے محتاج نہیں بڑے توفانی بلے باز ہے تیز بلے بازی کرتے ہیں اسکول تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا بہت ہی بڑی آننگ آئے گین باز اس مردبہ بڑا ہے آرام سے کھیل دی ہے مٹو پونٹ کی طرف ایک رن کا اور جاپا ہوگا اسکور میں بہت ہوا ہے ایک این باز بلڈنگ کا اجازہ لیتے ہیں ان کے سامنے بیٹ سپین ہیں سویل خان دیکھتے ہیں سویل خان کیا کارکتی دکھاتے ہیں اپنے ٹیم کے لیے سویل خان بھڑا اچھا شورٹ اور میس بلڈنگ بھی ایکسٹر کور کے پیلڈر سے گین ایکسٹر کور پونڈی کے اوپر گئی وہاں گین کو پیلڈ کیا بیکپ میں تھے پیلڈر ایک ان کا احساب ہوا ہوگا سکور میں ساکر ملک پیس کریں گے پائیس رن نو گرن دو میں اب تک بنا چکے ساکر ملک بہت ہی منجیوہ بہت تیز بلے بازی کرتے ہیں ہمارے درشک بڑے خوش ہوتے ہیں جب ساکر ملک بلے بازی کرنے کے لیے آتے ہیں بہت ہی بڑیا بلے بازے بڑی شاندار بلے بازی کرتے ہیں بولر آئے گین کی اور کہلے کی کوشش کی ساکر نے کافی باہر بولتا ہی آفشنم سے ہماری پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کو ذرا غور کرنا چاہیے زاکر ملک کے بیٹس زاکر ملک جیسے بلے باز کی اوپر پاکستان کا بہت بڑا مستقبل ہے یہ بولر آئے گین کی اور زاکر ملک نے تفاہنداز جفتہر کیا ڈیٹ ونٹی کی ایسے بلے باز بہت کم دیکھنے کو ملتے پاکستان میں جس میں ایک ساکر ملک ہے آئے اور اس بردہ بڑا اچھا شورٹ دیکھن پوائنٹ پر فیلڈر موجود رہن لینے کا موقع نا اس طرح آور مکمل ہوا پائیس کا آئی جائے نا پائیس یہ بیٹنگ پہ آئے تا سلام ہمیں ٹین آور کے خاتمے پر سکور ہے مساقہ کا ٹھوٹی ٹھری رن ایک کھلڑی آؤٹ آؤٹ ہونے والے بلے باز ہے نافیج ہوگے چودہ رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے کریس پر موجود سویل خان اور زاکر ملک آدھے رن تو بنا چکے تین آور میں دونوں اب مساقہ کو مزید میں جیتے کے لیے تقریباً چوپن پچپن اندرکار اگر میں چیتا ہے ارشاد آئے گین باز دیکھتے ہیں ارشاد اپنے فیلڈنگ کا جائزہ لے رہے چلیت ڈالی پوائنٹ کور ایکسٹر کور اور دیپ میڈ آف یہ ہے آف سائٹ کی فیلڈنگ میڈ آن چھوٹ میڈ بکیٹ چھوٹ فائن لکھ یہ ہے آن سائٹ کی فیلڈنگ اور اتفاہ انداز یختیہ سوہل نے کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ سامنے پہلے باز بہتی پڑھی آئے زاکر ارشاد آئے گین کی کافی بھارتی آفیس ہم سے کھلنے گئے سوہل بیٹ ہوئے اور وکڑ گیبر کے پاس آل کھرانچی جنگ پڑھر گولڈ کپ کرکو ٹورنمنٹ کا یہ ساتھوہ میں چورو چکا ہے بلکہ دوسری ایننگ چورو چکا ہے مساکہ بیٹنگ کر رہی ہے جنہوں نے اب تک چپالیچ پر رن بنایا ہے اور ایک کھرادی کا نفصان ہوئا ساکر بیٹنگ کر رہے ہیں 22 رنبے جبکہ 6 رنبے بیٹنگ کر رہے ہیں سوہل خان ارشاد اپنے فیلڈنگ کو ترتیب دیتے ہوئے فیلٹر کو آگے پیچھے کرتے ہو کیونکہ ساکر ملک فیس کریں گے اب ارشاد کو ارشاد آئے گین کی اور وائٹ بول کا اشارہ آیا ساکر ملک نے دو ننچے لیے اس سے پہلے جس میں انہیں فلٹ ریکارڈ آرڈر کھایا کتاب ملا دو سو پندرہ رن اسو چوراسی چوراسی گیندوں میں انہوں نے بنایا تھے جبکہ نوے گیندوں میں دو سو پیتیس ان کا ریکارڈ بھی نہیں گئے اور بولڈ کر دیا ایسا چکمہ دیا ہے زاکر کو کہ ہوتی بڑھیا گین بازی ایٹوٹوٹ کو دیکھا بلے باز کی کریس سے باہر نکلے اور سلو ان بان بان بول کیا جو بلکل سمجھ سے بائے زاکر ملک کی اور گین وٹو میں جا گزا اور زاکر ملک ایک مستنک بیٹس میں نہ اٹھو کر ڈریسنگ روم کی طرف جاتے ہوئے ڈریسنگ روم میں خاموشی اچھائی بھی ہے کیونکہ دونوں اچھے بلے باز آؤٹو کا ڈریسنگ روم میں بہتی زبرداد جین بازی بڑی چالا کی اور بڑی سمجھداری سے زاکر ملک کیننگ کا خاتمہ کر دیا بکی آرن بھاری پر سکتے ہیں مساقہ کے لیے اب دیکھتے ہیں کون بلے باز آتے ہیں اپنی بھاری لینے کے لیے بڑی مجھوط آتوں سے بڑی اچھی کہن بازی کی جس کا خمیہ ازا بھگت نہ پڑا مساقہ کو زاکر ملک کی صورت میں ہونے بیٹھنے پہ جانتے ہیں نہیں ٹپل پور پریشہ بنید ہونے بیٹھنے پہ جانتے ہیں intimate ہونے بہت ہونے بہت تو میچ دیکھتا ہے نہیں کہوں بعض وقت نام نہیں ہے تھا میرے گو ارشد ایک مردہ پھر آئے گئے ان کی اچھا بہتا ہے لیکن لیکھ کے ساتھ سے کافی باہر بہتا ہے کیا نیتی ہے میرانینہ وکرگیبر کے پاس ارشد آئے گئن کی اور بڑے دفاع انداز سے کھیلا دونوں مشتنات بیٹسمن آؤٹو کر ڈریسنگ روم میں باب جا چکے دونوں نے بلے باز کریس پر موجود شاید میرانی اور سہر خان پیس کریں گے شاید میرانی ارشد آئے گئن کی لیکن سمجھے بار بول تو بائٹ بول کا اشارہ آیا مقبوط آدوں سے اچھی گئن بازی کی ضرورت ہے ارشد آئے گئن کی اس مردعوت دفاع انداز جختار کیا کوئی جلدی نہیں بڑے سکون کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں شاید میرانی اس طرح چار اور مکمل ہو چکے ہیں اسکور ہے سیتہالیس دو کھراری آؤٹ ڈال کراچی گولڈ کپ جنگ فرڈر کرکی ٹونیمنٹ کا یہ ساتھ بڑا ٹاکرا جاری ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایچ ایم نے سکور کیا ہے ڈانٹی سکس رن ڈال کے تاکو میں اب تک سیتہالیس دن بنا چکے دو کھراری کو نقصان پہتے ہیں کون ہے کوئی ہوگا ڈالے بار پانچوے اور کی گین بازی شروع نہیں ملی ہے آئے گین کی اور پڑے دفاع اندازت تیجی کے ساتھ دور پڑے ہیں سویل خان اور مکمل کر لیا رن اس طرح سویل خان کا سکور چھے جبکہ انہوں نے پانچ گینوں کا سامنا کیا ہے شاید میرانی دو گینوں کا سامنا کیا ہے اب تک سکور کرنے میں اپنا آغاز نہیں کہہ انہوں نے پڑے ایک اور رن کا اضافہ ہوگا سکور میں سب مساکہ کا سکور اٹھالیس رن دو کلڑی آؤٹ اس مردبہ ایک سکور کے اوپر سے گین بانڈی لائن پار کر گئے چار رن اچھا شورت تھا یہ ایک ٹپا کھانے کے بعد سرکل کے اوپر سے شورت کیل دیا سویل خان نے اور گین بانڈی لائن کے بعد چار رن کے ساتھ اسکور آگے بڑھتا ہوا ففٹی تھری رن دو کلڑی آؤٹ تشان بولر جو سخی اثنین کی طرف سے گین کروا رہے ہیں اور ان کے سامنے بلے باز ہے سویل خان اس بردبہ شورت بہت بڑھی بڑھی شورت ایک ٹپا کھائے ہو گئے ہیں سیما رکھا بار کر گئے چار رن بہتی بھڑیا شورت تھا دیکھا کہ تمام فلڈر سرکل کے اندر ہے تانگوں کو آگے نکالا اور پلے کے اوپری سے کو لگتا ہوا گئے ہیں ایک ٹپا کھائے اور گین بانڈی لائن پار اس سرائی سکور آگے بڑھتا ہوا سویل خان کا پندرہ رن جبکہ یہ ٹوٹر سکور ہے ستہا ون نن پھوٹی سیون دو کلا لیا ہو اس مرتبہ بھی اچھا شورت اور اسی انداز میں گین بانڈی لائن کے طرف جاری ہے فلڈر گین کے پیچھے لیکن بانڈی لائن کے بلکل اوپر گین کو فٹ کرنے میں کامیہ ہوئے پھرا ہوا وکڑکے پر کے پاس آیا اور کسی رن صرف ایک رن بنا لیا ہے سویل خان نے بھی شان آئے میرانی کا شورت دیپ میڈ وکڑک کی طرف گین بانڈی لائن کے باہر چار رن ایک اور چوکہ دیکھنے کو میں ملا ہے بڑا شاندار شورت میرانی کا پانچ اور کے خاتے پر اسکور ہے بانسٹرن دو کھلاری آؤٹ ہلو ایک آسان عزب کے تاقوب میں دو کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں جبکہ نئے دونوں بلے باز کی رسط پر موجود سویل خان اور شاہد میرانی ایک مضبور ٹی وے مساکاسی سی بہت ہی بڑیا کرانچی کی مانے جانے والی ٹیم ہے انہوں نے کرانچی کے متعدد ٹورنمنٹ جیتے ہیں اور مضبور کرکیٹرز کی خدمات آسیل ہیں مساکا کو کونے بولا؟ وہی ہے پیزی چاوی چاوی بہت ہی بڑی بلے باز ہے سویل خان لیکن اب تک کوئی پڑے ٹورنمنٹس یا پاکستان لیور کے ٹورنمنٹ اب تک کھلنے کے منتظر ہے سویل خان نظر کرم چاہتے ہیں سیلیکشن کمیٹی کی سویل خان بہت ہی اچھے بکٹکی پر بیٹسمن ہے بہت ہی اچھے بلے باز بھی ہے پائز آئے گئن کی اوہ کیا ایک ساک کور کی جانی زمین کے ساتھ چھوڑ کھیل جیا ہو گئے ہیں سی مارے کا پار کر گئے چارن ایک اور چوکا اور میرانی کھلنے گئے بیٹو ایک گورڈ بولوکر کھلنے گئے سکتے ہیں کھلنے گئے بلوکر سی مارے کا پار کروں گئے اور کیا ہے پیدا ہے پیدا ہے پیدا ہے پیدا ہے چابہ پیدا ہے ان کو بھی نام سائی دینے چاہیے ہیں لکھوانے چاہیے ہیں یہ وہ یہ چیزے کیا چھوڑا تھا کیا جاتی لیا تھا دو سر ہم تو آرام لوگ بنا لیتی اب نئے بلے باز آئے اپنی باری لینے کے لیے چمی لاغا پیزی ایک متوفیر شراز اسپورٹ آرام سے کھیلا کوئی جل بازی نہیں ہے موطات انداز میں کھیل گیا ایکس کا کور کی جانب فیلڈر موجود رن لینے کا موقع نہیں تھا پیزی ایک متوفیر آئے گین کی اور جمیل کا شورٹ باریا شورٹ بلکل سمجھ سے باہر فیلڈر کی ہاتھ کو لگتی بھی کور پوائنٹ کی طرف گئی اور دو رن بنا لی ہے چمی لاغا نے بہتی مضبوط بیٹنگ لائن ہے موسا کا کیا ہے جب کے بعد دیکھ رہے دونوں بلے بات بہت بڑھی 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 کھیلتے ہیں فیزی ایک متوفیر آئے گین کی لیکن سمجھ سے باہر بول بار کا اشارہ بائٹ بول ایک آشاریا پانک گین نے کر چکے چوبیس سندھے کر پچیس سندھے کر ایک وکٹ ملی ہے فیزی کو فیزی ایک متوفیر اس متوفیر اس متوفیر کٹ کر دیا اس لیے پہ فیلڈر موجود بیٹسپن کو دیکھتے ہو بہت ہی شاندار گین بازی کر دی اور کنارہ لیا اس طرح سرکل کے اور مکمل ہو چکے ہیں چھے اس کو رہے بعد تا رن تین کھلاڑیا ہوتا تویل خان بیٹنگ کر رہا ہے تیئی سندھے جبکہ انہوں نے اکیارہ گیندوں کا سامنا کیا بولر بتانا بولر بولر بتانا چمیل آگا نہیں آئے ہیں بلے باز بیٹنگ کے لیے چاہے پہلا ساپنگ نہیں مجھے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے، یہ توم کا یار دشانت 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 کوئی ہوگا؟ شکری رہا اگر شکری رہا ہوں تو اس کے نام آدم اٹھے جائے اب دلو شبانتر میں جام کرتے ہیں شکری رہا یہ لیکن شکری رہا آجا 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 میں اس کرچک ہوں لیکن یہ پہل نہیں آتا شکری ینگ لڑکی ہوتے ہیں اب ہمین اپ سلدہ ہوتا ہے اماماد ہوتا ہے تقدیر کا یہ بال کوئی کور بانڈی کی طرف شورٹ کلا ایک رن کا اضافہ ہوگا اسکور میں جب ونڈی تری رن تین گراڑیا ہوتا ہے اب جمیل آغا فیس کریں گے سفیر کو سفیر فیلڈنگ کا جائزہ لینے کے بعد ہم پاہر کے پاس سے گزر گین کی اور جمیل نارام سے کھیل دیا ہے فیلڈر موجود قریب میں ساتھ میں اور کی گین بازی شروع ہو چکی ہے سفیر ایک مردہ فیر دفاع انداز اختیار کیا پھلے باز نے بڑے محتاط انداز میں پھلے بازی کر رہے ہیں جمیل آغا اور اس مطلب بیک فٹ پہ گئے کھیلنے کی کوشش کی بلے کا نچلہ ایسا لگا بڈون کی ہوڑ گئی گین ایک رن کا اور اضافہ ہوگا مساقہ کے سکور میں اس طرح چمیل کا سکور سویل خان کا شور تیزی کے ساتھ رن مکمل کر لیا دوسرے رن لینے کا ارادہ بھی تھا سویل خان کا مگر جمیل نمنا کے اس طرح سویل کا سکور پچیس رن تیرہ گیندوں کا سامنا کیا جبکہ چھ گیندوں کے اوپر تین رن میں بیٹنگ کر رہے ہیں جمیل آغا اس مردبہ بھی اپنے شور سے مطمئن نظر نہیں آئے جمیل آغا ایک اور رن کا اضافہ ہوگا سکور میں ملس بیلڈنگ کے نتیجے میں دوسرا رن لینے میں کامیاب ہو چکے دونوں بیٹسمن جمیل آغا کا سکور آگے بڑھتا ہوا پانچ رن سات آور کے سماد ویکیوں پر سکور ہے سیونٹی سیون رن تین کھاڑی آؤٹ یہ ہے اب تک کی صورتیہ سات آور کے خاتمے پر موسیٰ کا سیزی کی اپنے تارگیٹ کے تاکم میں جاتے ہوئے دونوں بلے بات بہت آرام آرام سے سکور پورڑ کو چلاتے ہوئے کیونکہ جلد بازی کی صورت میں تین وٹے گھوا چکے ہیں پہلے نافع سے زاکر ملک اس کے بعد شاہد محرانی اب دو بیٹسمن کریس پر موجود سویل خان اور جمیل آغا ارشد اپنے فیلڈنگ کو ترتیب دے رہے ہیں دفاع انداز میں فیلڈنگ کھڑی کی ہے ارشد نے سویل خان کے لئے ارشد ارشد میٹیم پیس بولر تیزی کے ساتھ گئے گین کی فل ٹوز بول کو کٹ کر دیا گین ترد مین بانڈی کی طرح جاری ہے سیکنڈ سلیپ میں گین سی مارے کا پار کر کے چار ان کا اور ضابہ ہوگا سویل خان کے سکور میں اور مساکہ کا سکور آگے بڑھتا ہوا تیزی کے ساتھ ہے ٹی ون رن تیزی کے ساتھ پلے بازی کر رہے ہیں سویل خان ارشد ایک مردہ افیر کمچور گین بازی ہو رہی ہے اس مردہ پڑے آرام سے کھیل دیا انہوں نے ایکسٹرہ کور کی اول ایک رن کا اور ضابہ ہوگا سکور میں پھر سکور ہو چکا ہے بیاسی رن تین کلاڑی آؤٹ ایک مردہ پھر فریڈنگ کا جائزہ لے رہے ہیں بڑی شاندار گین بازی کی ہے نو رن دکھر ایک کامیابی ملی ہے دوسرے اپنے کوڑے کا دوسرا آور کر رہے ہیں ارشد ان کے سامنے چمیل آگا بڑا کڑا چھوٹ بہت ہی شاندار چار رن گین کور پونڈری کے بار ایک اور چوکا بڑا دل کا شوٹ چمیل آگا کا اسکور آگے پڑتا ہوا پچھتر بولوں پہ صرف بھی گیا رہے ہیں چاہیے اپنے کامیابی بھی اگر کامیابی حاصل کرنی ہے ارشد اور بڑا دماغہ کے شوٹ ایک سا کور پونڈری کے بار ایک اور چوکا بہت ہی بڑیا بلے بازی بلہ دکھائے ایک سا کور کی جانب اور چوکا کیا بات ہے چمیل آگا کی بڑے اچھے بلے باز ہے سویل خان کا پورا ساتھ نباتے ہوئے تکا اور پڑے ارام سے کھیل جیا ہے ایک رن کے لیے اس طرح اسکور پہنچا ایک آون رن ایک آنوی رن نائنٹی ون رن تین گراری آؤٹ صرف چھے رن کی دوری پر تیہتر بولوں میں چھے رن درکار سویل خان تیس رن میں بلے بازی کر رہا ہے اور ایک اور اچھا شوٹ پوائنٹ کی طرف گین بونڈری لائن بار کر گئی ایک اور چوکا سویل خان کے کھاتے میں آتا ہوا پچان میں رن پہ پہنچ چکا اسکور مساکہ کا اب کامیابی بلکل قریب دو رن کی دوری پر جننیٹر کا شور بھی کم ہو چکا ہے جننیٹر نے بھی ہماری آواز سن لیے کہ اب چاخری مرائل میں داخل ہو چکا ہے آل کرانچی ینگ پرٹر گولڈ کپ کرکٹ ٹونیمنٹ کا یہ سات وات ٹاکرا اختتام پذیر ہونے والا ہے صرف دو رن کی دوری پر اپنے کامیابی کی مساکہ کے ٹیم بہت بڑی ٹیم ہے مساکہ 11 بڑی ٹیم بڑی ٹیم مجھے انداز سے کھیلا ہے چمیل آغا نے چودہ رن پر بلے بازی کر رہے ہیں نوے آور کا کیل جاری ہے بہت بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کرنے جاری ہے مساکہ سات دکتوں کی کامیابی دوری پلٹوس آرام سے کھیلا ہے ایک رن کے لیے چمیل نے چھانوے رن صرف ایک رن چاہیے اپنے کامیابی کے لیے مساکہ 11 کو 96 رن 3 گھراری آؤٹ یہ اب تک کی صورتحال جنگ فارڈک گرگڑے گرمی ایک رن جائے اور بڑا زبادہ شورت سویل خان کا اور گین پونڈی لائن کے باہر جا کے گریے اس طرح مساکہ سزی کامیاب ہو کر ڈریسنگ رنگ کی طرح آتی ہوئے اس کے ساتھی آج کا میچ استعدام پذیر ہوا مساکہ کی کامیابی کے ساتھ ہمیں ینگ فارڈر کرکیٹ اکیڈمی سے اجازت دیجئے اللہ آپ کا نیجابان پاکستان زندہ بات کل کس کا میچ ہے موسیقی 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 شکریہ